ہلو اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھک ٹاک اور بہت خوش پاش ہوں گے اچھا جی آج کی ریسبی ہے آلو بخاری کی چٹنی تو میں نے آج دال چاول بنایا تھا اور اس کے ساتھ لاکی کی بجیا بنائی تھی اور ٹرمانٹر کی چٹنی بنائی تھی تو سوچا آلو بخاری کی بھی چٹنی کی ریسبی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے آدھا کلو آلو بخارہ لیا ہے اسے میں اچھا سے یہاں پر مل کے دھولوں گی دو سے تین پانی ایسے دھونا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر یوز کریں گے اسے اس کے بعد یہاں پر اچھا سے اس کو دھونے کے بعد ڈرین کر دیجئے گا ڈرین کرنے کے بعد اتنا پانی لیجئے گا دوبارہ تاکہ یہ اپنا مطلب لیول ہو جائے آلو بخارہ نیچے چلے جائے اور پانی تھوڑا اوپر ہو جائے کیونکہ پکتے پانی کم ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں دوبارہ پانی ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اگر ابھی ہم پانی ٹھیک لے لیں گے لیول میں مطلب جیسے آلو بخارے کے تو مقدار میں لے لیجئے گا اپنے اندازے سے تو بلکل ابھی ہی سیٹ رہے گا اس کے بعد ہم یہاں پر اسے چولے پر چڑھا دیں گے چولے پر چڑھانے کے بعد یہاں پر ہم اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے اس کو دس منٹ تک دیکھیں میرا آلو بخارے بلکل اندر ہے اور پانی اوپر ہے تو ایسے ہی آپ لوگ بھی کرئے گا اس کے بعد میں نے اس کو ڈھکن لگا دیا تھا اور اس کو دس منٹ تک کے لیے میں نے یہاں پر چھوڑ دیا تھا جب دس منٹ کے بعد میں نے یہاں پر گھولا تھا تو دیکھیں آلو بخارے تھوڑے سے healthy type ہو گئے موٹے موٹے سے تو یہاں پر اس نے اپنا سمجھ لے پانی اس نے سکر لیا ہے اور پانی یہاں پر دیکھیں کم ہو گیا اور آلو بخارہ دکھ رہا ہے یہاں پر میں نے آدھی چمچ لال مرچ ڈالنی ہے پسی ہوئی اور تین چھٹکی صرف نمک ڈالنے تین سے چار چھٹکی نمک زیادہ نہیں اتنے نمک بس ڈالیے گا مطلب تھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالنا تین سے چار چھٹکی بار بار بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو تو ہمیں دوبارہ یہاں ڈھاک دینا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ تک کہ دوبارہ پک جائے ٹوئنٹی منٹس ہو گئے اس کو پکتے ہوئے تو یہاں پر میں اس پر ڈالوں گی وینگر وینگر ڈالیں گے ہم یہاں پر ایک چمچ اگر وینگر نہیں ہے تو آپ یہاں پر لیمن جوز یوز کر سکتے ہیں پھر دوبارہ میں نے اسے ڈھاک دیا تھا اور اس کے بعد جب میں نے کھولا تھا پانچ منٹ کے بعد تو میں نے یہاں پر اس میں چینی ایڈ کری دی چینی میں نے آدھا کلو میرا آلو بخارہ ہے تو میں نے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ پاؤچینی لی ہے ڈیڑھ پاؤچینی لینے کے بعد میں نے یہاں پر اسے دو تین ہاتھ چلایا اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کو ڈھاک دیا تھا ڈھاکنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ شیرہ اس کا تھوڑا بہت بن گیا اور اس کا گاڑا ہو رہا ہے تو دوبارہ میں نے اس کو ڈھکن سے ڈھاک دیا تھا ڈھاکنے کے بعد میں نے اس کو دس منٹ اور پکایا تھا چلاتے رہی گا کہ نیچے نہ لگ جائے شیرہ بن چکا ہے تو کیا پتہ نیچے لگ جائے آپ لوگوں کا تو خراب ہو سکتا ہے اس لئے چلاتے رہیے گا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے کھول کھول کے اگر آپ کا لگے کہ ہاں چلانے کے بعد کہ ہمارا شیرہ یہاں ڈن ہو گیا ہے اس کے بعد فلیم آف کر دیجئے گا یہاں پر ہمارا بادام ڈال دیجئے گا اور چار مغز ڈال دیجئے گا چار مغز ڈالنے کے بعد یہاں پر دوبارہ سے چولہ آف آن کریے گا تھوڑا سا اسے پکائیے گا دو منٹ تقریباً اور پھر چولہ آف کر دیجئے گا اس کے بعد یہاں پر یہ گرم گرم بہت اچھی سی ریسپی آپ لوگ کے سامنے ہیں اور اسے انجوائے کریے گا دال چاول کے ساتھ پکوڑے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ فرائز کے ساتھ ہم یہاں سرف کر سکتے ہیں یہ بہت تیسٹی بناتا دو ٹرائی دیس اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ علو بخاری کی چٹنی کیسی بنی ہے آپ لوگ کی اور مجھے بہت سارا پیار دینے کے لیے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ